السلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹیلی نار کے نمبر کے علاوہ کسی بھی دوسرے نمبر پر بنا ہوا تھا جیس کیا ہے زونگ یا یوپون کسی بھی دوسرے نیٹ ورک کے نمبر کے اوپر بنا ہوا تھا اب آپ اس کو محفظ جو ہے وہ ٹیلی نار کے نمبر کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ جو ہے وہ ٹیلی نار کے نمبر کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کو گھر بیٹھے بغ دفتر میں گئے آپ شفٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب یوم کیے گا تو چلیے جلتے ہیں موبائل سکرین پر اور سیکھتے ہیں تو گئی سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے سٹار سیون ایٹ سکس سٹار ون ہیش ملا لینا ہے ملانے کے بعد آپ نے جس نمبر کے اوپر آپ اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ٹیلی نار کا تو اس سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہاں پر آپ سے شناختی کارڈ نمبر پوچھا جا رہا ہے ویڈ آو ڈیش ٹھیک ہے آپ نے کوئی ڈیش نہیں لگا نہیں شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھ لینا ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد یہ نیچے جو ہے وہ آپ کو سینڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ سینڈ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ سے جو ہے وہ آپ کی شناختی کارڈ کی ڈیٹ آف ایشو تریخے اجرا پوچھی جا رہی ہے ڈے مہینہ اور یہر کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے وہ لکھنے کے بعد آپ نے سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ تھا اس کا جو 5 ڈیجٹ کا ایم پن تھا وہ آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پھر سے اپنا ایم پن لکھنا ہے ٹھیک ہے وہی والا جو پہلے لکھا تھا اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے تو گائز اس طرح سے اگر آپ کا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ کسی بھی دوسرے نیٹورک کی سیم کے اوپر مجود تھا تو وہ ٹیلی نار کے نمبر کے اوپر آ جائے گا اس کے لئے آپ کو دفتر نہیں جانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو ہیلپ لین بکال نہیں کرنی پڑے گی جسٹ آپ نے اپنے ٹیلی نار کے نمبر سے جو ہے یہ پروسس کرنا ہے جس کے اوپر آپ یہ اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ نمبر آپ کے ہی نام پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آدھر وائز کسی اور کے نام پر ہوگا تو اکاؤنٹ نہیں بنے گا تو اگر آپ کو آج کی وڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ